پاز پر برک آجیت ایت مستفسی بکھیں اگر اسے اینٹ کی بات کریں تو یہ 9 اچھ کی بجائے تقریباً 8 اچھ ہے اور اس کی تکنس ہے وہ 3 اچھ سے کم ہے تھوڑا سی اور اس کی بات کریں تو یہ تقریباً 7 اچھ ہے اینٹ جب بھی استعمال کریں وہ سوچا جو رمینل سائز ہیں نو ساڑھے چار اور جو تین ہے وہ اس پورے سائز کی اینٹ آپ کو نارمالی مارکنٹ سے کام ہی ملے بھی دوسری چیز یہ ہے کہ اینٹ جو ہیں اس کو چیک کرنے کے ہے کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اس کے اینٹو کے سائز آپس میں چیک کریں کہ جہاں آپ کے سائز ڈیفرنٹ ہونے شروع ہو جائیں گے وہاں آپ کے چنائی میں فرق آنے شروع ہو جائیں گے اور کلاسٹر میں بھی فرق آئے گا اس کے جو اینٹوں کو ایسا رہا کے اس کے جو ایجز ہیں وہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے ایجز ہیں وہ شارپ ہونے چاہیے اس کے جو میٹیلک ساؤنڈ ہے جب دو اینٹوں کو اپس میں ایسا کر کے ٹک رہے ہیں تو اس کی آواز جا ہے میٹیلک ہوتی ہے یہ کچھ چیزیں اس کے ہیں کمپلیسٹر سٹرنڈ ہیں وہ نارمالی سائیڈ گوپر تو چیک نہیں ہوسکتی ہوسکتی ہے وہ نارمال جو سٹرنڈ ہے فرس کلاس بکس کی وہ مینیمم دو تھوزنڈ پی ایسا ہی ہے ایک اس کو اوراں تیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیک کریں کہ یہ جو پانی ہے وہ کتنے اجازب کرتی ہے تو نارمال جو فرس کلاس اینٹ ہوتی ہے اس کا ہر ایک اپنی رہے لیکن مینیمم یہ ہے کہ سیون پرسنڈ جو پانی ہے اس کو اجازب کرنا چاہیے اس سے زیادہ نارمالی نہیں کرنے جائیے اپٹر میکسیمم یہ ہے سکس تین پرسنڈ تک جائے موچ سو رکمینٹ کرتی ہیں سکس تین پرسنڈ تک جائے پھر اس میں ہے کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اینٹیں جو ہیں ان میں کہیں نمکیات تو نہیں ہیں تو اس کو چیک کرنے کے لئے کہ ترکہ یہ ہے کہ آپ اس اینٹ کو چوبیس گھنٹ پانی کے اندر ڈباو کر رکھیں اس کے بعد اس کو نکال کر دوپ میں رکھیں اگر اس کی سرفس کس اپر آگئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ڈباو کر رکھیں اس کے اندر ڈباو کر رکھیں اس میں نمکیات انشب آگئی ہیں پھر ایک اور چیز ہے اینٹ میں چیک کرنے کے لئے کہ آپ اس کے سرفس ہی شاہیر اس دیکھیں کہ یہاں سے پرپر فنش ہونے شاید اگر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگئی اندر سے کھوکلی ہے اور اس کی نیڈنگ پر ہم کچھ کٹ نہیں ہوئی سائیڈکر پر ہم دعا سکتے ہیں ایک اور چیز جو اس میں ایک اینٹ پڑی ہوئی ہے اسی سائیڈکر اب یہ بزائے تو اگر اس کے ایجز اور شاپنیس اور چیزوں کی بات کیجائے سائز وغیرہ کیجئے تو یہ ٹھیک نظر آتی ہے مگر یہ اینٹ فرس ٹلاس نہیں ہے یہ سیکنڈ کلاس ہیٹ ہے جس کو پنیابی میں ہم پلی کہتے ہیں یا انڈر بنڈ بیٹ کہتے ہیں یہ اینٹ جہاں بھی لگے گی یہ اینٹ پانی امزاب کر لے گی ونس اور یہ ڈیمپنس کا باعث مندی رہ گی نہ اس کے اوپر پرینٹ ہے رہ گا نہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کیمیکل آپ کر لیں گے کوٹنگ وہ فادی ٹائم پاس ہوگا تو یہ اس طرح کی اینٹ جائے اس کو چھانٹی کر کے نکال دیا کریں اس کو کہیں باہر یوز کر لیں لیکن آپ کے مین جو بیڑنگ ہے اس میں فرسٹ کلاس بکس ہے وہ ہی یوز کریں جزاک اللہ موسیقی